فوٹو شاپ کو سٹارٹ کرنے کے دو ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں پہلا سٹارٹ آل پرگرامز اور یہاں پر ایڈاوب فوٹو شاپ سیون پہ ہم جسٹ کلک کرتے ہیں فوٹو شاپ پرگرام ہمارا لوڈ ہوتا ہے سیکنڈ طریقہ سٹارٹ رن اور رن پہ جا کر ہم فوٹو شاپ ٹائپ کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں پرگرام جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے فوٹو شاپ سیون کو جب ہم آن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ٹاپ پہ پرڈک کا نام اس کے بعد لینیوز اور یہ تمام پروپٹی بارز آتے ہیں سائٹ پہ دیئے ہوئے ٹول بار ہیں جن کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگ اپنے لئے کچھ بھی ڈراؤ کرتے ہیں یا فوٹو سے ریلیٹ کام کرتے ہیں فوٹو شاپ جو ساپ فیر ہے وہ بیسکلی یوز ہوتا ہے فوٹو ایڈٹنگ پرپس میں لائک آپ لوگ کسی بھی قسم کے پینفلیکس ڈیزائن کرتے ہیں آپ بروشلز بنانا چاہتے ہیں آپ بکس بناتے ہیں لائک اسماعیلی پاکستان جیسے ہماری بک ہے اگر آپ وہ پوری بک کمپوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان بکس کو فوٹو شاپ پر کمپوز کر سکتے ہیں اگر آپ سیڈیوں کے ٹائٹل پیجز بنانا چاہتے ہیں بکس کے ٹائٹل پیج بنا چاہتے ہیں وزیٹنگ کارٹ بنانا چاہتے ہیں سینما کے پوسٹرز بنانا چاہتے ہیں اگزیویشنز کے پوسٹرز بنانا چاہتے ہیں یا جب ہم کسی ایسے پرگرام میں جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی انفرمیشن ڈیلیور کرنے کے لیے پینفلیکس ڈیزائن کرنے تو وہ تمام اوبجیکٹیف کے لیے ہمارا فوٹو شاپ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے فوٹو شاپ کے اندر جو مین جو چیز ہے وہ اس کے پیج کی ویزولیشن اور پیج کا سائز ہے جب ہم فوٹو شاپ کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر کسی بھی قسم کا پیج ہمارے پاس نہیں آرہا کیونکہ ہر گرافک ساپ فیر کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پیج ریکوائر ہے ٹھیک ہے لائک اگر ہم وزیٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں تو دیفنیلی وزیٹنگ کارڈ کے حوالے سے اس کی پیج کی سائز چھوٹی ہوگی اگر ہم بروشیر بنا رہے ہیں تو وہ اے فور سائز پیج ہوگا اگر ہم لوگ پینافلیکس بنا رہے ہیں تو پینافلیکس پیج کی سائز وہ 2x3 fit ہوتی ہے اس سے بڑے پینافلیکس لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کی سائزز اس کے ساب سے ہوگی تو دیفنیلی جب بھی آپ گرافکس میں کام سٹارٹ کریں گے تو سب سے امپورٹن چیز اس کا پیج ہوگا وہ پیج آپ خود کیریٹ کرنا پڑے گا تو پیج کو کیریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ جاتے ہیں فائل کے اندر اور کمانڈ استعمال کرتے ہیں نیو یہاں پر پری سیٹ سائز کے اندر آلیڈی کچھ پیجز کے سائزز دیئے ہیں لائک آپ کو لیٹر سائز پیج چاہیے لیگل پیج چاہیے اگر آپ لیٹر سائز پیج لیتے ہیں تو اس کی ویٹ اور ہائیڈ خود بخود آپ کے پاس آتی ہے لیگل سائز پیج لینے سے اس کی ویٹ اور ہائیڈ آپ کے پاس آ جائے گی ویزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں دو بائی تین کا وہ آپ کے پاس آ گیا انویٹیشن بنا رہے ہیں فو بائی سیکس یا فائی بائی سیون کے عام طور پر انویٹیشن شادی کارڈ بردے پارٹی پرگرامز یا آفس کے محموس وغیرہ بنتے ہیں ایٹ بائی ٹین کے جو ہے وہ پیجز بنتے ہیں آپ پینافلیکس کو ساری بٹن ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی ریزولیشن سائز آپ ویب لی آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس کی ریزولیشن سائز کے ساب سے پیج آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے سارے ویب کے بینر اور ویب کے پیجز کے پرپس میں یوز ہوتے ہیں تو ایکچول میں فوٹو شاپ جب ہم سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر دیئے ہوئے پیجز میں سے کوئی بھی پیج اپنے لئے چوز کریں گے اگر آپ اپنی مرضی کا پیج سائز دینا چاہے تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے پیج سائز اس کو کہتے ہیں ابھی آپ آئے ہوں گے انٹروی ہوں گے آپ نے باہر ایک پینفلیکس لگا با دیکھا ہے یہ جو پلاسٹک کے اوپر پلاسٹک پیپر پر پر پرنٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ پینفلیکس کہتے ہیں اس پینفلیکس کی اپنی ایک سائز ہوتی ہے اس کو ڈیزائن کرتے وقت عام طور پر ریزولیشن کو رکھا جاتا ہے ہنڈریٹ اگر آپ ایک ویزٹنگ کارٹ کرتے ہیں کتابوں کے ٹائٹل پیجز بناتے ہیں تو اس کے لئے ریزولیشن سائز یوز ہوتا ہے ہنڈریٹ لیکن اگر آپ اسماعیلی پاکستان جیسی پوری پوری بک کمپوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے ریزولیشن سائز یوز ہوگا ہنڈریٹ اگر آپ ویب کے لئے بٹنز کیریٹ کر رہے ہیں جیسے آپ نے گوگل دیکھی ہے گوگل کا نام لکھا ہے گوگل ڈاٹ کام یہ جو گوگل کے کیپشنز بنتے ہیں یا ان کا جس طرح سے ٹیکس لکھا ہوا ہے اگر آپ یہ چیزیں ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ریزولیشن سائز رکھی جاتی ہے ہنڈریٹ سیمیٹی ٹو دو تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں اگر آپ ویب کے لئے کام کر رہے ہیں اگر آپ پینفلیکس پرنٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو آم طور پر نارمل ریزولیشن سائز رکھی جاتی ہے سیمیٹی ٹو سے ہنڈریٹ کے درمیان اگر آپ پرنٹ آؤٹس کا کام کر رہے ہیں فلایر پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں آفیس کے لئے مہمو پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں انبیٹیشن پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں یا آپ کتابوں کے ٹائٹل پیجز بنا رہے ہیں اس کی ریزولیشن رکھی جاتی ہے 300 پیج سائز آپ اپنی مرضی سے جو چاہے ڈیفائن کریں then اس کے بعد موڈ ہے موڈ مینز کلر سپورٹ کون کون سے کلر سپورٹ کرے گا آپ کے فوٹو شاپ پر بٹ میپ کلرس یعنی پینٹ برش کے کلر سپورٹ کرے گا گری سکیل بلیک سے وائٹ کے درمیان کے کلرس ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور کلر نہیں ہوگا آر جی بی کلر اور سیان کلر میں عام طور پر کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک چیز کے آر جی بی کلر کے اندر عام طور پر گولڈن کلر بنایا جا سکتا ہے جبکہ سیان کلر کے اندر گولڈن کلر نہیں بنایا جا سکتا مثال کے طور پر اگر آپ کو اے آر وائٹ جلری کے لیے ایک پینفلیکس ڈیزائن کرنا ہے یا آپ کو جو ہے وہ کسی ایسی کمپنی کے لیے جو کہ سونا یا گولڈن چیزیں ڈیفائن کر رہی ہے کوئی فیبرک کمپنی ہے جس نے گولڈن کے اندر چیزیں اپنی جو ہے وہ بنائی ہے آپ اس گولڈن کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں پینفلیکس کے اوپر تو آپ کی جتنی بھی کمپوزنگ ہوگی وہ آر جی بی کلر کے اندر سے ہوگی کیونکہ آر جی بی کلر کی وجہ سے ہی گولڈن کلر بنتا ہے جبکہ سیان کلر گولڈن کلر نہیں بنا سکتا دولن کی جلری دولن نے اگر کوئی شرارہ پہنا ہے گولڈن کلر کا گولڈن کلر کی کار ہے گولڈن کلر کی گھڑی ہے آپ نے گولڈن چین پہنی ہے یہ سب کچھ پرنٹ اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ نے موڈ یہاں پر آر جی بی رکھا ہوئے اگر آپ نے موڈ سیان لے لیا تو یہ جتنا بھی گولڈ کلر ہے یہ سارا بلیکنس کی طرف چلا جائے گا اور ڈارک کلر سے پرنٹ آؤٹ آئے گا گولڈ کلر نہیں آئے گا تو پورا آپ کا جو کمپوزنگ ہے جو چیزیں ہیں وہ سارے خراب ہو جائے گی تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے جبکہ لیب کلرز لیبارٹری کے کلرز پرنٹ کروانے ہو تو اس پرپس میں یوز کرتے ہیں جب آپ پیج کو اوپن کریں گے تو آپ کا بیگراؤن کلر کیا ہوگا بیگراؤن کلر میں ہم نے چاہا کہ وائٹ کلر ہونا چاہیے بیگراؤن کوئی کلر فل ہونا چاہیے جو ہم اپنی مرضی سے ڈیفائن کریں یا بیگراؤن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے عام طور پر ہم لوگ بیگراؤن یا تو وائٹ رکھتے ہیں یا پھر ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں ان دونوں کی کیا ریزن سے اس کو ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے فیل وقت جب بھی ہم لوگ پیج سٹارٹ کریں گے فوٹو شاپ میں انیشلی تو ہم لوگ کام کریں گے پیج کی سائز لیٹر سائز پیج یہاں سے سلیک کریں گے جس کی ویٹ اور ہائٹ ایٹ پوائنٹ فائر بائی لیون انچ ہوگی ریزولیشن ہم لوگ سیونٹی ٹو سے ہنویٹ کے درمیان رکھیں گے کلر ہم لوگ آجی بھی سلیک کریں گے اور بیگراؤنڈ کانٹینٹ ہمارا وائٹ ہوگا ان تمام کلرز کو سلیک کرنے کے بعد جب ہم فائنلی اوکی کریں گے تو یہ ہمارا پیج ہمارے پاس آ جائے گا اب فوٹو شاپ پہ پیج کو کیریٹ کرنے کے بعد اس کے کچھ پینلز ہیں یہ سائٹ پہ جو پینل ہمیں نظر آ رہا ہے اس پینل پہ بسکلی ہم نے کام کرنا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ پینل ہے اس کا نام ہمارا لیئر کا پینل ہے لیئر کے پینل میں ہمارے پاس جو پہلی لیئر آ رہی ہے وہ بیگراؤنڈ لیئر ہے دیکھیں فوٹو شاپ میں ایک چیز کو خیال رکھنا ہے کہ جتنا بھی کام آپ کریں گے وہ ہر اوبجیک کو الگ الگ لیئر پہ کیریٹ کریں گے کیسے کیریٹ کریں گے اس کی کیا وجہ ہے یہ ابھی تھوڑی در میں آپ کو کیریٹ ہو جائے گا لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر دو اوبجیک کیریٹ کریں ایک سرکل اور ایک اسکوائر سرکل جو ہے وہ لیئر نمبر ون پہ بنے گا اور اسکوائر لیئر نمبر ٹو پہ بنے گی اور اس طرح سے جتنے بھی اوبجیکس آپ کیریٹ کریں گے ہر اوبجیک کو آپ الگ لیئر پہ کیریٹ کریں گے لیئر کو کیریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر انزرٹ لیئر کا ایک کیریٹ نیو لیئر کا آئیکن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے ہمارے پاس ایک نیو لیئر کیریٹ ہو جائے گی جس کا نام عام طور پہ لیئر 1,2,3 اس طرح سے سیکوئنس میں چلتا رہے گا اگر کوئی لیئر آپ کو نہیں چاہیے برابر میں ڈس بین کا بٹن بناوا ہے ڈیلیٹ لیئر اس پہ کلک کریں گے کہہ کر ڈیلیٹ دا لیئر 1 ہم یس کریں گے وہ لیئر ہماری ختم ہو جائے گی سب سے امپورٹن جو لیئر ہوگی وہ بیگراؤنڈ لیئر ہوگی اور اس کے آگے یہ لک کا سائن بنا ہوگا خیال رکھنا ہے کہ بیگراؤنڈ لیئر پہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا بیگراؤنڈ لیئر برگو بلائنگ چھوڑنی ہے جو بھی نیا کام کرنا ہے وہ ایک نیو لیئر کیریٹ کریں اور اس پہ کام کرتے چلے جائیں کام کیسے کریں گے اب اس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک نیو لیئر سیلیک کرتا ہوں اور اس نیو لیئر کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں پر دیئے ہوئے پینلز میں سے اپنے لیئے ایک ٹول سیلیک کر کے کوئی اوبجیک سکرین پر ڈرو کرتا ہوں ان پینلز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم ان ٹولز کو گوڑ سے دیکھتے ہیں تو کچھ ٹولز کے کارنر پر ہمیں اس طرح سے چھوٹا سا ایرو بناوا نظر آ رہا ہے جبکہ کچھ ٹولز کے آگے کوئی ایرو بناوا نظر نہیں آ رہا تو کارل رو اور آگے دوسرے جو گرافک سوفیئرز میں آپ کام کریں گے ان تمام میں آپ اس چیز کو فیل کریں گے کہ کچھ ٹولز کے آگے ایرو کا سمبل ہے ایرو کا سمبل بسیکلی اس بات کو انٹیگیٹ کرتا ہے کہ اس ٹول کے اندر مزید ویرائٹیز اوف ٹولز موجود ہیں اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ اس ٹول کے بٹن کو کلک کر کے رکھیں اس کے اندر کے مزید ٹولز آپ کے سامنے آئیں گے لائک فر ایکزامپل اگر میں اس ایریزر کے ٹول پر کلک پریس کر کے رکھتا ہوں تو ایریزر کے ٹول کے اندر جتنے بھی مزید ٹولز موجود ہیں وہ سارے ٹولز میرے سامنے آگئے ہیں اور اگر میں ان کو اس ٹاپ دوسرے ٹول کی طرف چلتا ہوں لائک میں نے یہاں سے ہلنگ ٹول لیا تو اس کے پراپٹیز جو اس کے اندر موجود ہیں وہ مجھے نظر آ رہی ہے ٹیکس ٹول کی طرف جا رہا ہوں اس کے اندر کے جو ٹولز ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں تو ان ٹولز گروپ آف ٹول کو اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ جسٹ کلک بٹن پریس کر کے رکھیں اس کے اندر کے جو ٹولز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس ایرو کے ذریعے ہمیں انٹی گیٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ نئے ٹولز موجود ہیں یہ جو پینل ہمیں لیئر کا نظر آ رہا ہے مثال کے طور پر یہ پینل اور یہ جو ٹولز ہمیں نظر آ رہے ہیں اگر یہ ٹولز ہمارے پاس آف ہو جائیں تو ان کو آن کرنے کے لیے ہم لوگ ونڈو کے منیو میں جاتے ہیں اور یہاں سے لیئر کی پینلز پر کلک کرتے ہیں تو یہ لیئر کا پینل ہمارے پاس کھل جاتا ہے اسی طرح سے اگر سائٹ پر دیئے وے ٹولز ہمارے آف ہو جاتے ہیں تو ہمیں انہیں آن کرنے کے لیے ونڈو میں ٹولز پر کلک کرنا ہے ٹولز آ گئے جبکہ ٹاپ پر پر پرپٹی بٹنز آ رہے ہیں اگر اس کو آف کرنا ہے تو ہم آپشنز کو آف کر دیتے ہیں واپس لانا ہے تو آپشنز کو واپس لاتے ہیں ایکچول میں جس ٹول کو آپ نے چوز کیا ہوگا اس سے ریلیٹ پرپٹی آپ کے پاس اوپر آ رہی ہوئی جیسے میں اس وقت ٹیکس کا ٹول لیا ہوئے تو ٹیکس کی پرپٹی اوپر آ رہی ہے اگر میں سمپل موف کا سیلیکشن ایرو کا ٹول لیتا ہوں تو اس سے ریلیٹ پرپٹی آ رہی ہے اگر میں سیلیکشن کا ٹول ریٹینگل یا مارکیوں کا ٹول لیتا ہوں تو اس کی پرپٹی اوپر آ رہی ہے تو جب بھی آپ کوئی اوپجیکٹ یہاں سے سیلیک کریں گے اس اوپجیکٹ کی پرپٹی ٹاپ پر آپ کو اوپر نظر آئے گی اب اس کے بعد ہم لوگ بیسکلی کچھ اوپجیکٹس ڈراؤ کریں گے اور اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں گے